سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے برقرار بھی رہا ہے ایک موقع پر مارکٹ نے بہتر ازار چارسو چودہ پر ٹریڈ کیا لیکن پھر جب کلوزنگ ٹائم آیا تو بہتر ازار اکی آون پوائنٹس پر مارکٹ آج کلوز ہوئی ہے چھہ سو بانوے پوائنٹس کا مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد اب بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں آج کس طرح سے تمام دن مارکٹ میں کاروبار چلا ہے اس صورتحال پر ہم مزید تفصیلات جائیں دا مائے سالت بول نیوز کے نمائندے موجود ہیں کفیل بتائیے گا چھہ سو بانوے پوائنٹس کا ایک بڑا اضافہ ہوا بہتر ازار کی سطح پہلی بار آج کراوس ہوئی ہے کتنے حوصلہ افضہ فگرز ہیں دیکھیں وزیراعظم پاکستان آج کراچی میں ہیں اور پاکستان سوٹ مارکٹ میں آج ایک اور ریکارڈ بنیا پاکستان کی اسٹری میں پہلی مرتبہ جو انڈیکس ہے وہ بہتر ہزار کا جو لیول ہے وہ مارکٹ بور کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہی ہے اور ایک لیول پر مارکٹ جائے وہ بہتر ہزار چار سو چودہ کی ہائیس لیول پر جائے وہ پہنچ گئی تھی مارکٹ تھا ایک ختام پر مارکٹ جائے وہ بہتر ہزار اکیابن پوائنٹس پر جائے وہ بن ہوئی ہے چھے سو بانوے پوائنٹس کا مارکٹ میں جائے وہ اضافہ ریکارڈ کیے گئے مجموعی طور پر اگر ہم بات کر لیں پورے دن کی ارباب تو آج ہے تین سو اسی کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا ہے اور اس کے علاوہ کہ ہم بات کریں اس وقت دو سو 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 لی کمپنیوں کے شیئرز میں جائے وہ اضافہ ہیں جبکہ ایک سو انتاریس کے شیئرز میں جائے وہ کمی ریکارڈ کی گئی اور پورا دن اگر ہم بات کر لیں تو سینٹیمنٹ خاصہ پوزیٹیب تھا اور مارکٹ میں انسٹھ کروڑ پینتیس لاکیس کا کاروبار کیا گیا اور چوبیس عرب نورکوٹ اس کی جائے وہ مالیت بنتی ہے مارکٹ سینٹیمنٹ خاصہ پوزیٹیب تھا اور سرمایہ کاروں کے جو روشان ہے وہ اس کے خریداری کے اوپر ہے یہی وجہات ہے کہ جو آئی سیکٹر تھا بینگنگ سیکٹر تھا اس میں خاصی جائے وہ دیکھیں گئی تیزی اور مارکٹ مہرین یہی توقع کر رہے ہیں کہ آئندار آنے والے دن اور ایکانومی کے جس طرح ترجیحات حکومتی جس طرح آئیناس کا پوریام ہے جو سینٹیمنٹ اور اس کے علاوہ جو ایکانومی کے نمبر سے وہ خاصے پوزیٹیب ہیں یہی تمام وجہات ہیں کہ جو مارکٹ کا سینٹیمنٹ پوزیٹیب ہے اور جو سرمایہ کار ہیں ان کا فوقل جو ہزز کی خریداری پر ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کفیل احمد پوزیٹیٹ سے سامنے آ رہی ہیں اور ایک اور اچھی اور مضبط خبر یہ ہے کہ اب پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں ہی ایٹی ایف کا اجراب بھی ہو چکا ہے اور یہ پہلی لائسنس سیافتہ ڈیجیٹل سرمایہ کاری ہے جس میں انویسمنٹ کے بڑے مواقعیں موجود ہیں اب یہ نئی پروڈکٹ مارکٹ میں لیکویڈیٹی میں کیسے اضافہ کر سکتی ہے کون کون اس میں آ کر انویسمنٹ کر سکتا اور اس سے پاکستان سٹاک ایکسٹینج کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے جو ٹیکنیکیلٹیز ہوتی تھیں سرمایہ کاری کی انویسمنٹ کے لیے وہ تمام سوالات ہیں جو کہ ہم رکھیں گے شامون تارک صاحب کے سامنے جو فاؤنڈر اور سی او ہیں مہانہ اسلامی ایٹی ایف کے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شامون صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے ہوتے پتائیے گئے جو مہانہ اسلامی ایڈیکس یہ ایٹی ایف شروع ہوا ہے یہ کونسپ کیا ہے اس سے کیا چینج آپ لوگ لانے جا رہے ہیں اسلام علیکم چیاری و شروعی و شریع کے لیے آپ کے لیے آپ کیا ہے مہانہ اسلامی ایڈیکس ایڈی ایفه یہ ایße پاہ تیخبر عکت کے لیے خانون تر متابانی موزیavait ہے خلال موزی، میرے موزیش کے یاسنی حلی 1978 خلال موزیش کے یاسنی حلی dispositiv یہ جس کون ہوئی ہیں جو gemaaktر آپ الارے بیش روضی خلال مرور İsلامی ایڈیکس ٹرک مورور tissue ۔ ایچ سوال III جنہ علیہ شرعت بہتا تھا کہ لوگوں کو سٹاکس چوز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ہم نیوز تو دے دیتے ہیں کہ مارکٹ نے all time hit کر دیا بڑی اہم بات شامن صاحب کر رہا ہے کہ 30 سٹاکس کو ملا کر جس میں بڑے اہم شعبے شامل ہیں اس میں اب یہ سرمایہ کاری کی جا سکے گی اور جب ڈیجٹل سرمایہ کاری ہوگی جی شامن صاحب کے آواز آباری ہے اب آپ اپنی بات جاری رکھئے گا جو آپ نے دیجٹل سرمایہ کاری اور کنویشن سرمایہ کاری میں فرق باتا ہے بیسکلی ہے کہ جو بھی آج سے پہلے جو اکاونٹ اوپن ہوتے تھے آپ کو جانا بڑتا تھا ایک پندرہ پیجز کا فارم سائن کرنا بڑتا تھا تو اب ہم نے یہ سی 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 پی کے ساتھ مل کے ریگلیشنز پی تھوڑا سا ان کے ساتھ ہلپ کیا اور انہوں نے کافی سپورٹ بھی کیا تو انہوں نے انٹروڈیوز کیا تھا دیجٹل ایم سی فارمات کے جتنی بھی انویشن مانیجمنٹ اکاونٹ اوپننگ سے لے کے اور بیک آفیس جو ہے وہ اس کو ڈیجٹائز کر دیں تاکہ کوئی بھی یوزر جو ہے جو ہے جو سٹاک مارکٹ میں یا میوچل فنڈ میں ہمارے انویشن کرنا چاہتا ہے وہ آن لائن ایپ پہ آ سکتا ہے اور پانچ منٹ میں ان کا اکاونٹ اوپن جائے گا اور اور پھر وہ اس میں منتی بھی سیونگ کر سکتے ہیں اور سی سی پر ہم نے سب سے پہلے تو رہی گلیشن کے اوپر کام کیا سی 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 پی کے ساتھ اس کے بعد ہم نے جتنی بھی شرے مشروع کام کیا سی سی پی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ بارے ہیں جتنی بھی میں جو financial education ہے اور financial penetration ہے اس کو ہم increase کر سکے اگر میں تھوڑا سی stats آپ کو بتاؤں تو اس وقت پاکستان میں 3 سے 4 لاح کے قریب تو آپ market account ہے تبیباً اتنے ہی کوئی mutual fund accounts ہیں لیکن اگر ہم جب پوری population دیکھتے ہیں تو وہ 250 million کے قریب population ہے تو this is just 0.01 percent so sweden میں جب ہم ہوتے تھے تو وہاں پہ تقریباً 99.9 percent لوگوں کی mutual fund accounts ہوا کرتے تھے uh trading accounts ہوتے تھے تو وہ جو digitization کا concept ہے وہ ہم یہاں لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ جو banks میں اپنے پیسے رکھتے ہیں یا اپنے گھر میں پیسے رکھے رکھتے ہیں وہ پیسے جمع کر آسکے تو mutual fund اور وہ جو government treasuries میں directly invest کر سکے رہے دن کہ وہ bank کو دیں اگر ہم سمپل سی ایک بار دن جب ہم islamic cash fund یا money market fund جو ہمارا ہے وہ اس کا return تقریباً کوئی 21 percent کی قریب ہے یہ وہی اور ہم بھی جو mutual funds ہیں وہ بھی government securities میں ہی mostly invested ہوتے ہیں لیکن یہی چیز جب banks کے تھوہ آپ کرتے ہیں تو islamic banks آپ کو 10 percent کی قریب rate دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا خاص پر چانگ ہو جانتے ہیں ابھی investors کا response کیسا ہے اور یہ یہ total risk free investment ہے یا اس میں بھی bare-alik risk موجود ہے ٹھیک ہے یہ different products ہیں اگر آپ کو کوئی risk نہیں چاہیے تو normally جو money market ہے وہ comparatively low risk ہوتا ہے کیونکہ وہ government سکوک میں جو islamic bonds ہیں اس میں جاتا ہے تو وہ اگر government of pakistan کا back ہوتا تو جو ہمارا مہارا اسلام cash fund ہے وہ 85 percent کے قریب ہم تقریباً اسلامی سکوک جو government issue کرتی ہے اس میں جاتے ہیں تو اگر جب تک government ہے تب تک یہ secured ہے چہاں تک جو آپ ایٹی ایف کی بات کی ظاہری بات ہے کہ اس میں وہ stock market 30 stocks ہیں وہ کبھی اوپر بھی جاتے ہیں تو اب شامون صاحب یہ جو 30 stocks مل کر جا رہے یہ اس میں یہ investment ہوں گی تو یہ اس کو conventional جو ایک trading ہوتی ہے investment ہوتی ہے اس سے مختلف کیسے اس کی specifications کیا ہے ایک ایسا product ہے آپ کو بجائے کہ individual stocks choose کرنے کے آپ ایک ہی stock کے طرح پوری market میں exposure لے سکتے ہیں islamic اور شامون صاحب اگر کوئی ایک عام آدمی ایک layman اگر اس میں investment کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ اکار کیا ہوگا چونکہ لوگ کو عام طور پر mutual funds کی یا اس طرح کے جو نئے funds آتے ہیں low cost funds index جو ہوتے ہیں اس کی awareness نہیں ہوتی اگر ایک عام شخص کوئی بھی اس میں investment کرنا چاہتا ہے تو minimum amount کیا ہونا چاہیے اس کا طریقہ اکار کیا ہوگا جی اگر کوئی بھی ڈیٹیل انویسٹر ہماری اپ کچھو انویسٹر کرنا چاہتا ہے ڈیٹیل انویسٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ محانہ ڈوٹ کام میں جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور وہاں سے ان کو پانچ انویٹ میں اپنا اکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں انویسٹر ایڈیوکیشن ان کو سے بتائیں ان کو ہم ویجولیزیشن بتائیں ان کی کیونکہ صرف لوگوں کو آن بوڈ کرنا اکاونٹ اوپننگ ہمارا objective نہیں ہے main objective ہے لوگوں کو educate کرنا تاکہ ان کو پتا چلے کہ کتنا risk ہمیں لینا چاہیے اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو مجھے کہاں invest کرنا چاہیے اگر کسی نے زیادہ risk لینا ہے تو اس کو کہاں invest کرنا چاہیے لیکن وہ محانہ.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور شمن صاحب اس میں targets کو یہ آپ نے set کے ہوئے یہ liquidity کی تعداد کتنی بڑا سکتا ہے market میں stock exchange کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے نئی investment کتنی آ سکتی ہے دیکھیں جو Islamic index ETF کے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ 30 stocks ہیں تو جب بھی کوئی unit کسی بھی brokerage account کسی user کا ہو جب وہ خریدتا ہے ایک ETF unit تو 30 stocks ہیں اس کی بھی composition میں وہ buy ہوتے ہیں which means کہ آپ کے 30 stocks کے اندر volume generate ہوتا ہے اگر آپ کے top 30 companies volume generate ہو رہا ہے تو آپ کی overall liquidity market کی increase ہوتی ہے اور یہ available ہے through any broker so for example اگر آپ کو کسی بھی brokerage account کسی بروکر کے پاس ایکاونڈ چاہتے ہیں جو securities ہے جس global ہے AKD ہے RFRB ہے آپ وہاں جا کے یہ purchase کر سکتے ہیں اور یہ صرف local investors کے لئے نہیں ہیں even جو foreign investors ہیں even وہ بھی جب overall market میں exposure لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں invest کر سکتے ہیں through a broker اور شرمزا ابھی آپ نے 30 stocks کے ساتھ 30 top companies کے ساتھ اس کو start کیا ہے initiative لیا ہے تو یہ in future جیسے سے آگے بڑھے گا smooth ہوتا جائے گا تو یہ companies کی تعداد میں stocks کی تعداد کو آپ بڑھاتے بھی جائیں گے پھر نہیں یہ basically یہ 30 stocks ہی رہیں گے اگر ہمیں کوئی نئی strategy introduce کرنی ہے تو ہم لوگ ضرور کریں گے یہ جو ہے یہ سمجھیں کہ top 30 islamic stocks ہوں صحیح اور یہ بتا ہے کہ یہ جو investors ہیں آپ کے ان کے لئے کوئی facilitation ہے اس میں دوسری جگہوں پر وہ invest کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ invest کر رہے ہیں تو وہاں سے کیا مختلف محول ان کو یہاں پر ملے گا آپ کی آپ کی آواز جو نئے انویسٹرز ہوں گے چاہے وہ فورن انویسٹرز ہوں یا وہ لوکل انویسٹرز ہوں ان کے لئے فیسلیٹیشن کیا مہانہ اس پروگرام میں جیسے جیسے آپ کی مارکٹ بڑھتے جائے گی ویسے ویسے آپ کی فنڈ کی نائب بھی بڑھتے ہیں آپ کی ریٹرن بھی بڑھتا ہے اس میں میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ پچھلے ایک مہینے میں تقریباً مارکٹ بڑھی ہے تو یہ بھی جو ایٹی ایف ہے یہ نو پرسنٹ کے قریب یہ انکریز ہو گیا ہے تو بیسکلی یہ جو ایٹی ایف ہے یہ آپ کو ایکسپوزر دیتا ہے شامون صاحب کا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا بھی ہی ہے اس ویسے ان کی آواز ابھی صحیح طور پر نہیں آ پاری لیکن بڑی اہام انہوں نے بات کی ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ صرف ایک ایپ کے تھو ابھی اکاؤنٹ بنایا جا سکتا اور اس میں انویسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے اور 30 ٹاپ لیسٹڈ کمپنیز ہیں جن میں انویسمنٹ کر کے لوگ یہاں پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور پروفٹ ٹیکنگ بھی پھر یہاں سے ہو سکتی ہے تو شامون صاحب بھی ریسنٹ لی ہم جس طرح دیکھنا ہے سٹاک مارکٹ نئے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے اور ایک آل ٹائم ہائی ہم نے آج بھی دیکھا بہتر ازار کا ایک فگر تھا ایک میجیکل فگر اس کو کہلیں وہ عبور ہوا ہے آنے والے دنوں میں یہ اور بھی اوپر جاتا دکھائی دے گا تو اوورال جو اس وقت اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ تو بڑے پوزیٹیو ہیں تو اس میں آپ مہانہ جو آپ کا ایک پروگرام ہے اس کی بھی آنے والے دنوں میں ایک اچھی گروت دیکھ رہے ہیں مارکٹ کے پیرلل یہ بھی چل سکے گا یہ اپسلیٹلی دیکھیں اس وقت جو الیکشنز کے بعد جو ایک انسرٹینٹی کی سٹویشن تھی وہ تکریبا ختم ہو گیا جو ایم اے کام نے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے فرینلی کانوریز ہیں خارج آئے سوڈی ہے چوانا ہی ہے ایورس وہ بھی پاکستان کو سیریسیلی لے رہے ہیں اس لحاظ سے تو ایک نومس سٹویشن میں جو پاکستان سوڈیچنج جو پرابلم تھی وہ سکھت انسرٹینٹی کی تھی تو اپسائیٹ تو پاکستان موسیقا ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ ایسا ہے جس سے وہ پوری مارکٹ میں ایک سکتے ہیں کوئی بھی ریٹیل انویسٹر تو یہ ہیلپ کرے گا اور ہمیں بھی اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی لائسنس دیجیل یافتہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلی وہ ہے ایک انویسمنٹ ہے جو کہ دیجیل ہونے جاری ہے تو اس کے بعد پھر جو دیگر کمپیٹیٹرز ہیں ان کو وہ بھی پھر ڈیجیٹل ہی ہونا پڑے گا چونکہ آنے والا دور ویسے ہی ڈیجیٹل ہے اور اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہی ایپس اور اس طرح کی سہولیات سامنے آ رہی ہیں تو لوگوں کا روزان بھی اس طرح بڑھتا جا رہے ہیں تو یہ بیرل ایک بڑا اچھا اور مضبط قدم ہے آپ کی جانب سے کہ آپ نے انیشیئٹ کیا اس کو بات ہی آپ نے کامپیٹیشن کی بات کی سب سے پہلے تو ہم اپنے کامپیٹیشن دیکھنا چاہیے جب جس ملک کی پوپلیشن پچیس کروڑ اور وہاں پہ اکاؤنٹ تین لاکھ ہو تو اتنی بڑی مارکٹ اویلیبل ہے کہ میرے خیال میں اگر یہاں پہ بیس تیس اور پلیرز بھی آ دیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ روم ہے دوسری چیز ہے کہ ہم صرف مہانہ نہیں بنا رہے ہم انفرارکچر منا رہے ہم جو تکنولوجی اپگریٹ کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم سب کے لئے اپگریٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ تکنولوجی صرف ہماری ہے ہم نے اس کو اپن سورس کیا ہے ہم نے اویلیبل کیا ہے کسی نے آج اپنا لائسنس لے کے وہ سی ڈی سی کے ساتھ آپ انٹیگریٹ کر کے یہی سیم سروس جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو پروموٹ کریں رہا دن اسی طرح سے ہم نے ایٹی اف لانچ کیا ہے اب ہم جو ایٹی اف بائے کر سکت ہے جو بروکرز کو بھی فائدہ ہے وہ بھی اس پر کمیشن کمائیں گے ہم اپنے مینجمنٹ فی لیں گے اگر مارکٹ اوپر جائے گی تو یوزر بھی کمائے گا صحیح we have to create these win-win situation صحیح 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 بہت بہت شکریہ شامون تارک صاحب ایک بریک لینے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور اہم سٹوریز پر بات کریں ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے وزیراعظم شہباز شریف کراچی کے دورے پر ہیں بزنس کمیونٹی سے ان کی بڑی اہم ملاقات اب سے چند لمحوں پہلے ہی ختم ہوئی ہے تقریباً 45 منٹ یہ ملاقات جاری رہی ہے اور اس میں بزنس کمیونٹی نے اپنی تمام ڈیمانڈز اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے رکھی ہیں کہ اس وقت ان کو گیس اور بجلی مہنگی مل رہی ہے اس کے نرخ کم کیے جائیں ورنہ ایکسپورٹس کو بڑھانا ممکن نہیں ہو سکے گا مزید اس ملاقات کی کیا ڈیٹیلز ہیں بول نیوز فیل احمد امائی ساتھ موجود ہیں ان سے اس ملاقات کی تفصیلات جانیں گے کفیل بتائے گا کیا کیا ڈیمانڈز بزنس کمیونٹی کی جانب سے پرائم منسٹر کے سامنے رکھی گئی ہیں دیکھیں فیڈیشن آف پاکستان جمبر آف کومرس کے نائف صدر ہیں ساکر فیاض مگدوم سے قیاد میں جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں اس کی جاندرونی کہانی ہے وہ سامنے جو ہے وہ اس وقت بولی اس پر موجود ہے کہ ملاقات میں جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان نے بزنس کمیونٹی کو اسلام آباد جو ہے وہ بلالیا ہے اور بزنس کمیونٹی نے اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ بجلی اور گیاز کی جو قیمتیں ہیں اس کو کم کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ان کا اور اس میں جو ساکر فیاض مگو ہیں جو کے نائف صدر ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ بہارت میں چھے جبکہ بنگلہ دیش میں آٹھ سنڈ پر جو ہے وہ بجلی دستیاب ہے پاکستان میں تنی مہنگی کیوں ہیں اور اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے تھا کہ ہم جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانے میں اپنا بہرپین کردار جو ہے وہ آتا کر سکیں وزیراعظم نے پوری پور پر جو ہے وہ ہدایت کی کہ بجلی کیمتوں پر تاجر برادری کی جو ڈیمارز ہیں وہ جائز ہیں تاہم اس کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے جو ہے وہ دو تاریخ کو جو ہے وہ اسنابات بلالیا گیا ہے اور تمام تاجر برادری جو کے اس فیڈریشن کے ساتھ ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے ملاقات ہوگی اور اس میں جو ہے وہ پانی و بجلی کے تمام جو ہے وہ وزیر اور جو بھی متعلق کام ہے وہ اس میں موجود ہوں گے اور بجلی اور گیاز کی جو پرائیسز ہیں اس پر کوئی واضح جو ہے وہ پالچی دی جائے گی یا اس سے کم کرنے کی اور اسی جو تجاویز ہیں ان کو سامنے لائے جائے کہ آیا کس طرح جو ہے وہ جو پڑوسی ممالک ہیں اس سے کمپیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو کیمززیں ہیں اس کو کس طرح جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس ملاقات کی تفصیل سے جس میں ڈیمانڈز کو اب جائز خرار دیا گیا ہے پرائیم منسٹر کی طرف سے لیکن ان کو اس جو اس وقت ایک معاشی صورتحال ہے اس میں کیسے پورا کیا جائے گا اور کتنا عملی طور پر یہ ممکن ہو سکے گا کہ ایک قیمتے کم ہو سکے ہیں اسی پر ہم گفتو کریں گے صدام حسین صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں مائرے معاشیات ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومک سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ صدام حسین صاحب پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ جو اس وقت بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے ایکسپورٹس کو اگر بڑھانا ہے تو بزنس کمیونٹی کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن کیا پاکستان کی ایکانومی میں اس وقت اتنی گنجائش ہے کہ اس ڈیمانڈ کو مانا جا سکے گیس اور بجلی کے جو نرخ ہیں کیا یہ ریالیسٹک ڈیمانڈ ہے بزنس کمیونٹی کی جو انہوں نے اس وقت گورنمنٹ سے کی ہے یہ ڈیمانڈ تو کسی اثر چیز ہے بکاوز جتنی بھی یہ مسنوات بنتی ہیں اپرائیدے پرگرام میں ایکانومی کو اٹھانا ہے تو سپورٹس کو براہ میں فوکس کرنا ہوگا سپورٹس کو براہ میں ظاہا ہے تو ایکانومی بھی نہیں کرنا ہوں سپورٹس میں ہل تک سپورٹس ایک سپورٹس جانمید تانہ کے علام دنявانی جاثر ٹی پینتالی سے پہنٹالی سوی تک سوی تک کمپوزیشن میں بناینے پر اپنش سو کن پوزیس میں ایک سپورٹس وی تک کیومت ایک سپورٹس جا ہوتا ہے اس سے انہ میں انہemente بڑا ہے بڑی واپس ای ندان کی حسین تک بنی پر اعمالی máهم ہے اہم ہیں کم ہونی چاہیے اب یہ تو حکومت کو سوچنا ہے کہ سیکٹر سوو نتالے اور سیکٹر کو فوکس کرے بڑھ کم ہونی چاہیے میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کموں گا کہ بہت عرصے سے پچاس ساتھ اگریبن ہم انڈسٹری کو یہ سبسیڈیز دے رہے ہیں بڑھ اس سے کچھ نکلتا نہیں ہے تو سبسیڈیز کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بینچ مارک بھی رکھیں کہ ہم آپ کو سبسیڈیز دیں گے مگر اگلے پانچ سال میں یا آٹھ سال میں یا دس سال میں آپ نے ایکسپورٹ کو اس سب تک لے کے آنا ہے اپنے عرب روپے تک لے کے آنا ہے تاکہ حکومت کو بھی تو کچھ ملے صرف انڈسٹری کو نہ ملے تو اس کو اس کے ساتھ ہمیں لینگ کرنا ہوگا سبسیڈیز دیں مگر کچھ انڈیکیٹرز بھی رکھیں کہ اگر یہ انڈیکیٹرز پورے نہ ہوئے تو سبسیڈیز بھی بڑھ گی صحیح لیکن کیا سبسیڈیز کو ختم کرنے سے یہ کیا قیمت کم ہو سکے گی جس طرح اس وقت موجودہ سرکولر ڈیٹ مستقل بڑھ رہا ہے پچھلے چند سالوں سے پھر جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں اس میں بھی بجلی اور گیس کو مہنگا کرنا شامل ہوتا ہے نئے ٹیکسز لگانا شامل ہوتا ہے اگر ان شرائط کو پورا کرنا ہے تو پھر یہ بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈز کو کیسے مانا جا سکتا ہے یعنی حکومت اس وقت جو جس درمیان میں فسی ہوئی ہے تو یہ دونوں چیزوں کو پیرلیل لے کر کس طرح چل سکے گی یہ تو وہ آپسن ہے حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے سوچنے کا کام ہے یا تو آپ گیس کیمسپ بڑھا کے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آپ بے شک ویسے وہ ایویڈنس ہے کہ کیمسپ انگریز کرنے سے کم ہوگا بھی نہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ میں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے آپ انڈسٹری کو اٹھا ہے آپ ایک سپورٹ کو اٹھا ہے تو اس کے وجہ سے آگو یہ ایک حکومت کا اوکشن ہے کیونکہ جب آپ کیمتے کم کریں گے ناج جی کی تو زائری بات ہے آپ کے ایک سپورٹ بھی کم کھیمت ہوں گے اور زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں گے انڈیا اور بنگلی دیسی مقابلے میں only then you can compete اتر وائز تو لوگ انڈیا کی مصنوات خریدیں گے بنگلی دیسی کی مصنوات خریدیں گے آپ کی تو کیمتے ہوں گے تو وہ کوئی نہیں خریدے تو اسے آپ کی انڈسٹری نہیں ہوتے گی تو مولکر جو اصل پئی ہے وہ تو ایک سپورٹس ہے اور آپ کی انڈسٹری ہے تو یہ بس سخت فیصلہ ہے مگر اگر آپ نے نوکرم کی یہ فیصلہ لینا ہے تو ابھی ایک مصنوات میں لے کیا نہ ہوگا ادر وائز وہی ہے کہ آپ کی انتے بڑھائیں آپ نے سپورٹ بھی کم کریں کوششی سے ایرانی انگریز کریں مگر لانگ کرم میں اصل میں کوئی چیز ہم نہیں بنا رہے ہمارے انڈسٹری بھوزر ہی اس کی حال میں ہوگی تو ایک سال بعد یہ دو سال بھر ہم پھر جائیں گا انڈسٹر کے پاس ہمارے اپنے پاس تو کچھ ہوگا نہیں نہ انڈسٹری ہوگی نہ ایک سپورٹس ہوں گی اور صدیان صاحب دیگر موالک کے ساتھ تو مہائدے کر رہے ہیں ابھی ایرانی صدر بھی جب آئے تو یہ آٹھ مختلف مہائدے ہوئے دونوں موالک اپنے تجارتی حجم کو دس ارب ڈالر تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن سوال پھر وہیں آتا ہے اگر لوکل انڈسٹریلسٹ آپ کا مشکل حالت میں ہوگا تو وہ یہ ایک سپورٹ کے آرڈرز وہ کس طرح سے پورا کر سکے گا اگر اس کے کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہی مستقل بڑھتا رہے گا تو پھر یہ آپ ایران کے ساتھ یا دیگر موالک کے ساتھ آپ دس دس ارب ڈالرز کے اگر یہ ٹارگٹ سینڈ بھی کرتے جائیں گے تو اس کو میٹ کیسے کریں گے پھر اگر اگر باقسمتی کی بات ہے کہ اچھی باتیں ہوا ہے ریزیڈنزل موٹرن ہمیشہ راب سے بچہ ہوتا ہے مگر اس طرح کے انڈکیٹرز سیٹ کرنا جس کا کوئی ایویڈنس نہ ہو مراخل میں ہمیں حقیقت پسندی سے یہ انڈکیٹرز اور یہ جو بینچ ماس ہیں رکھنے چائیں گے ایران کے ساتھ ابھی تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو ہماری حالت ہے ایکنومی کی جو حالت ہے مشکل حالت میں ہے تو اس حالت میں کیا ہمیں ایران کے ساتھ ڈور اوپن کرنا چاہے یہ فور ٹریڈ اینڈ ایکنومی کیونکہ آپ نے اکل ہی امریکی جو آفیشلزم کی خبریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا اچھا خواستہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہمیں امریکر تک جاتی ہیں اور ہمیں ای 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 کے ساتھ بھی انگیج ہو رہے ہیں ہمیں آخری ٹرانچ ملنی ہے اور اگلے پروگرام میں بھی ہم نے جانا ہے اور سب سے جو بڑا شیئر ہولڈر ہے آئی ای 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 ہے تو اس کے اوپر بھی ای چیز اثر انداز ہو سکتی ہیں مرے خال میں یہ جو ٹائمنگ تھی وزیٹ کی اور اس کو ابھی اس طرح سے ہائلائٹ کرنا مے رخیال میں ہم جیسے ملک کے لیے بھی دی پسندلی سے ہمیں یا تو امریکہ کو انگیج کرنے سائے تو ڈیپلومیسی ہے لائز تو فرنس امریکہ کو سمجھا ہے کہ ہماری آلت ہے اسی نہیں ہے ہماری بھی ایکنومک انٹرس ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہوئے اران کے ساتھ ٹریڈ میں بھیجار ہے تو تو اس کا کھر دوبار ہو سکتے ہیں اس کا ایک اشارہ کل امریکہ نے دیا جو بکول ان کے جو پاکستانی مزاہل آبور ٹکنالوجی کی جو آلاجات جو کمی ہمیں بلوافی تھی چار کمیوں پر بین لگا دیا گیا تو یہ ایک اشارہ ہے کہ پاکستان بھی بھی سننشن آسکتی ہیں میرے خواہ میں اس کو بڑے ڈیپلومیٹک کے لیے ہمیں لکھنا ہوگا اور انگیش کرنا ہوگا یو ایس کو اور ایران کو اور یو ایس کے ساتھ تو فرنس کہ ہمیں کس طرح آج لے چلنا ہمیں اس میں کرنا ہوگا اس میں تو نہیں کہنے سے بہت ان کی جو خدشات ہیں ان کو ہمیں رجھ کرنا ہوگا یہی خدشات اور پریشورز ہی تھے جو پچھلے دس سال سے جو گیس پائپلائن کا منصوبہ ہے پاکستان اور ایران کا وہ بھی ظاہرہ اپنی تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تو اب اگر ایک بار پھر یہ پریشورز ہاوی آ جاتے ہیں تو جو یہ ایکسپورٹ یا جو ٹریڈ بڑھانے کا پلان ہے ایران کے ساتھ وہ پھر اسی پوائنٹ پر رک جائے گا اس طرح سے اگر آپ ایک ایک ملک کے ساتھ اپنی ٹریڈ یا ایکسپورٹ کو کمپرومائز کرتے رہیں گے تو پھر یہ فیگرز کو آپ بڑھا کیسے سکیں گے پھر گروت کیسے ممکن ہو سکے گی آپ کی ٹریڈ یا ایک ساتھ کے تک کیسے کچھ نہیں ہماری اپنی کانفر کیا ہماری اپنی کانفرک ہائے اگر ہم جانگے ہمیں استراز ، خلال ہماری اپنی کانفرار سکتری اگر ہماری کانفر ہماری اپنی کانفرک کردے بنا چاہے ہماری اپنی کانفرار شبیلی و hemosسیز لحالی اوپسوز ہائے ایران کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے بڑے مضبوط معاشی تعلقات بن رہے ہیں آگے وہ انہیں کمپرومائز ہوتے نظر آ رہے ہیں ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سرکو پر آپ کو موٹر سائیکل کی بڑی بھرمار نظر آتی ہے پیٹرول کی قیمت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو موٹر سائیکل کی قدر میں اس کی ویلیو میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے گاڑیوں پر سفر کرتے تھے پیٹرول کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے اب وہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں پاکستان اس وقت موٹر سائیکل استعمال کرنے کے اعتبار سے اور اس کی فروغ کے اعتبار سے اس وقت پانچ ماہ بڑا ملک بن چکا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ لوگ اس وقت یہ بائکس استعمال کر رہے ہیں اگر یہ فیول پرائسز ستنا بڑھتے رہے تو کیا آنے والے دلوں میں الیکٹرک موٹر بائکس اس کا ایک متبادل ہو سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے